موزد حاضرین اب آئیے میں ہندوستان ہی نہیں بلکہ عالم شہرد یافتہ اس شاعر کو دعوت دینے جانا ہوں جس نے ناد کی دنیا میں اپنا ایک مقام پنایا ہے اور ناد کی دنیا میں انقلاب برپا کیا ہے شہن جو واقعی شہنشاہ ترنم ہے ہندوستان میں بہت سارے ناد کا حضرات ہیں بہت سارے شاعر ہیں جو ایک سے ایک آواز کے مالک ہیں ہم انہیں سنتے رہتے ہیں یوٹیوب پر کبھی نیٹ پر اور کبھی لائیو لیکن جہاں ہر بدہ سرا سرکار کے ہر سناخان کے قسمت میں سرکار کی تعریف آئی ہے میں سبستہ ہوا علماء کرام بھی اسٹیج پر تصریف رکھتے ہیں کہ ختم نموت پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموز کی حفاظت پر اور عظمت صحابہ پر مقصود پہچان بنانے والا شاعر اور ختم نموت کے تحفظ میں اشار پورے ہندوستان میں پڑھنے والا شاعر وہ مفتی طارق جمیل صاحبہ آسمی ہے اور یہ اللہ کو لزدت کا انتخاب ہے کہ اللہ نے مفتی طارق جمیل کو اللہ علیہ وسلم کی ختم نموت کے تحفظ کے لیے انتخف فرمایا ہے ہم نے آج کے اس جلاس میں اور آج ہی نہیں بلکہ امارہ ملی پاؤنڈیشن کی جانب سے جو دورہ ہوتا ہے مہاراستر کا دلنگانہ کا وہ تمام پروگرام ایفل حمد و ناد بازن اس کا عنوان ہوتا ہے ایف تحفظ ختم نبوت و عظمت صحابہ تو آئیے میں اس شاہر اسلام کو دعوت دیتا ہوں جس کو سننے کے لیے پورے ہندوستان کے لوگ بیتاب رہتے ہیں شہنشاہ ترطم فرزند دیوبند ترجمان داروں کے علوم دیوبند ویسے جندور والوں کے لیے مختی صاحب کچھ نئے نہیں ہے اور تعریف کی ضرورت بھی نہیں ہے میں بس اس شیر کے ساتھ مختی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ صاحب ایترز شہنشاہ ترطم ہے وہ صاحب ایترز شہنشاہ ترطم ہے وہ گلشن بز بنے پھولوں کا تبسم ہے وہ صاحب ایترز شہنشاہ ترطم ہے وہ گلشن بز بنے پھولوں کا تبسم ہے وہ وہ اگر نبنا سرا ہو تو حوالہ ہو جائے جیسے وہ چاند سلو اور اجالہ ہو جائے آئیے مفتی تارے زمین صاحب قاسمی آپ کی سماعتوں کے حوالے اس سے پہلے کہ مفتی صاحب اپنا کلام شروع کریں ہمارے سٹیج پر شہر جنتور کے بزرگ علماء کرام مشہور و محروف علماء کرام منصد کے آساتذہ حضرت مولا رجب العمد خان صاحب ملی رحمانی آنی حضرت برطی مرزا قلیم بیک صاحب عدوی اسی طرح آج کے اس جناس کی صداق فرما رہے حضرت مولانا دلجلیل صاحب تابش ملی یہ حضرت مختی تارے زمین صاحب قاسمی کے استعمال فرمائے ملی رحمانی آنی ملی رحمانی آنی ملی رحمانی آنی نارے تکیر نارے تکیر قسمتِ صحابہ نارے تکیر خطنِ نبوات آشاء اللہ قسمتِ صحابہ قسمتِ صحابہ قسمتِ صحابہ قسمتِ صبح